اسلام علیکم ڈیئر ناظرین ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے تعلیمی اداروں میں دی جانے والی تعلیم بہت اچھی ہو سکتی ہے مگر عملی نہیں شاید یہ تعلیم ہمیں لکیر کا فقیر تو بنا دے مگر تخلیق کار نہیں ہمیں کسی بزنس مین کا ملازم تو بناتی ہے مگر بزنس مین نہیں پاکستان ہی کی مثال لے لیں جس کی علمناک صورتحال پر کسی نے یوں تفسرہ کیا تھا کہ اے گریڈ حاصل کرنے والے اکثر طلبہ ڈاکٹر یا انجینئر بنتے ہیں جنہیں بی گریڈ طلبہ سی ایس ایس کر کے حکومتی مشینری کا حصہ بن کر کنٹرول کرتے ہیں سی گریڈ طلبہ سیاست میں آ جاتے ہیں اور بی پر حکومت کرتے ہیں جبکہ فیل ہو جانے والے انڈر ورڈ یعنی جرائم کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اور اے بی سی سب کو کنٹرول کرتے ہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ کامیاب ہونے کے لیے چار طرح کی بنیادی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک دینی تعلیم نمبر دو کتابی اور روایتی تعلیم نمبر تین پیشہ ورانہ یا پروفیشنل تعلیم نمبر چار مالیاتی یعنی فائنینشل ایڈوکیشن دینی تعلیم ہمیں بنیادی اخلاقیات اور دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کمانا سکھاتی ہے کتابی اور روایتی تعلیم ہمیں لکھنا پڑنا اور جمع تفریق سکھاتی ہے آج کے دور میں یہ بہت اہم اور بنیادی تعلیم ہے پیشہ ورانہ تعلیم آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ پیسے کے لیے کام کر سکیں دوسرے الفاظ میں یہ آپ کو کسی کی ملازمت یا ذاتی ملازمت جسے سیلف ایمپلائمنٹ کہتے ہیں اس کے لیے تیار کرتی ہے مالیاتی تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ پیسے کے لیے کام کرنے کی بجائے پیسہ آپ کے لیے کام کرنے لگ جائے مالیاتی سے مراد وہ تعلیم نہ لیجئے جو ہمارے بزنس سکول اور کالجز سکھاتے ہیں یہ تو آپ کو صرف یہ سکھاتے ہیں کہ آپ امیر افراد کے منتظم یا مشیر کیسے بن سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ سکول کالج آپ کو ایک اچھے معافضے پر عمرہ کا ملازم بننے کے لیے تیار کرتے ہیں ایک کامیاب بزنس میں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہ مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے اگر یہ آسان ہوتا تو لوگوں کی اکثریت ملازمت پیشہ نہ ہوتی اس کے لیے آپ کو مسلسل سیکھنا ہوگا بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو کچھ خاص محارتیں سیکھنا ہوگی ایسے عملی علوم میں محارت حاصل کرنا ہوگی جو غالباً آپ نے سکول اور کالج میں نہیں سیکھے تھے مثال کے طور پر اہداف و مقاصد کا تعیون اور حصول کا فن خود کو منظم کرنا یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ آپ کی توقعات سے بڑھ کر ضروری ہے کاروباری دنیا یا بزنس ورلڈ میں داخل ہونے کے بعد کئی لوگوں کو ذہنی جھٹکا لگتا ہے کیونکہ آج تک انہیں عادت تھی وہ کرنے کی جس کا انہیں حکم دیا جاتا تھا بلا شبہ وہ مہندی اور دن لگا کر کام کرنے والے تھے وقت کی مناسب تنظیم اور تقسیم یعنی ٹائم منیجمنٹ پلیننگ کرنا اور اس پر عمل کرنا ایسی مہارتیں ہیں جس کی انہیں ملازمت میں ضرورت نہیں تھی انہیں تو صرف وہ کام کرنا ہوتا تھا جس کا حکم دیا جاتا تھا مگر ذاتی کاروبار اور بالخصوص 21 ویں صدی کے بزنس ورلڈ میں یہ علوم اور مہارتیں سیکھنا اختیاری نہیں لازمی ہے انہیں سیکھے بغیر آپ کامیابی کے عروج پر نہیں پہنچ سکتے جناب جینے کا فن سیکھئے طویل المددتی کامیابی کے لیے آپ کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ذاتی تجربات اور ایک خاص کیریکٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کو شکوک پر قابو پانا ہوگا شمیلے پن کو بالائے تاک رکھنا ہوگا ناکامی اور مستد کیے جانے والے خوف کو ذہن سے دل سے نکالنا ہوگا کامیاب بزنس مین بننے کے لیے آپ میں بتائیگی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مہارتیں نہ تو سکول میں سے کھائی جاتی ہیں نہ ہی گھر پر کامیاب بزنس مین کے لیے خوف پر قابو پانا اچھے طریقے سے گفتگو کرنا لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا اور مستقل مزاجی سے اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا ضروری ہے آئیے آپ کو ان بارہ مہارتوں کا بتاؤں جو دور جدید میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں نمبر ایک سکسیس مائنڈ سیٹ نمبر ایسی مائنڈ سکسیس 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 منی منیجمنٹ سکیلز انویسنگ سکیلز ناظرین ان بارہ مہارتوں کا مجموعہ آپ کو وہ مالیاتی دانش فراہم کرتا ہے جو اچھے بزنس کے لیے ضروری ہے ان بارہ مہارتوں کے لسٹ بنائیے ان کے آگے لکھئے کہ ان میں سے کس حد تک کتنے پرسنٹ آپ حاصل کر چکے اور کتنے پرسنٹ باقی ہے اس کے بعد جس جس چیز کی کمی ہے اسے حاصل کیجئے تاکہ جب آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو اس میں کامیاب ہو سکیں یا اگر پہلے سی اپنا بزنس رن کر رہے ہیں تو اسے اور زیادہ بہتر کر سکیں all the best